میرا نام غوث الدین شاہ ہے لوگ مجھے شاہ صاحب کہہ کر بلاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے حکمت کے ساتھ ساتھ روحانی علم میں بھی دسترس حاصل ہے ایک دن میں حسب معمول مطب میں بیٹھا ہوا تھا کہ دو اشخاص مطب میں داخل ہوئے جن میں سے ایک مرد اور دوسری خاتون تھی جب میں نے ان سے رجوع کیا تو مرد مخاطب ہو کر بولا کہ جعوید احمد نام ہے میرا حکیم صاحب اور یہ میری اہلیہ ہے یہ بیمار ہیں جعوید احمد نے جو تفصیل بتائی اسے سن کر میں چونک پڑا حکیم صاحب ہم جس مکان میں رہتے ہیں اس میں ہمارے ساتھ بڑے عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں ابتدا میں تو ہم نے ان واقعات پر یقین نہ کیا جب ہم سوئے ہوتے ہیں تو بورچی خانے میں کھانا خود بخود پک جاتا ہے اور اتنا امدہ پکتا ہے کہ ہمیں کھا کر حیرت ہوتی ہے برطن اتنی امدگی سے صاف ہو جاتے ہیں بیگم کی علماری میں نئے کپڑے کا اضافہ ہو جاتا ہے یہ لباس بیگم کے بدن کے سائز ہی کے ہوتے ہیں شاہ صاحب ہم اس جس گھر میں رہتے ہیں مجھے احساس ہوا کہ اس گھر میں ہمارے علاوہ کچھ اور لوگ بھی رہتے ہیں میں نے ایک دفعہ رات کو جا کر ایک عورت کو دیکھا درمیانی عمر کی عورت تھی اچھی خاصی شکل و صورت کی مالکن لیکن لباس عجیب و غریب قسم کا تھا وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہوئی سہن کے بغلی حصے کی جانب چلی گئی میں نے بڑی احتیاط سے اس کا تاقب کیا لیکن اسے وہاں نہ پایا میں نے دو بچوں کو دیکھا جن کی عمریں دس اور گیارہ کے قریب تھی وہ سہن میں کھیل رہے تھے لیکن یہ صبح کے چار بجے کا وقت تھا میں حیران رہ گیا کہ صبح کے چار بجے کے وقت اس گھر میں پڑوس کے بچے کھیلنے کے لیے نہیں آسکتے آگے بڑھا روشنی کی تو یہ بچے بھی موجود نہ تھے اکثر رات کو شاہ صاحب عجیب و غریب سورتے نظر آتی ہیں راتوں کو پیروں کی آہٹیں سنائی دیتی ہیں اور جب دیکھتے ہیں کچھ سائے چلتے پھرتے نظر آتے ہیں ایک رات میں اور میری بیگم اپنے کمرے میں سو رہے تھے کہ بیگم گبرا کر اٹھ گئی اس نے مجھ سے پوچھا کیا بات ہے اس کی آواز پر میں جاگ گیا میں نے حیران ہو کر کہا کوئی بات نہیں ہے تو پھر تم نے مجھے آواز کیوں دی تھی بیگم نے دریافت کیا میں نے حیرت سے بولا پھر ایک دن میں نے رات کے وقت بیگم کو کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا اس کے چلنے کا انداز ایسا تھا کہ مجھے تاجب ہوا سہن میں بیگم ایک گوشے میں جا کر زمین پر بیٹھ گئی اور کسی سے باتیں کرنے لگی لیکن وہ نادیدہ ہستی مجھے نظر نہ آئی یہ ساری باتیں کر کے جاوید احمد رو پڑا میں نے انہیں تسلی دی انہیں رخصت کیا میں نے تیاریاں مکمل کر کے رخت سفر باندھا اور جاوید کے گھر پہنچ گیا دروازے پر دستک دی تو جاوید کی بیوی نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر بولی فرمائیے کیا بات ہے بی بی آپ نے ہمیں پہچانہ نہیں کون ہے آپ وہ اجنبیت سے بولی غوث الدین شاہ ہے ہمارا نام میں نے پریشانی سے کہا وہ ناگوار سے مجھے دیکھتے ہوئی اندر چلی گئی دروازہ کھولا تھا جاوید احمد باہر نکل آیا لیکن اس کے مو سے نکلنے والے الفاظ بھی حیران کن تھے جی فرمائیے آپ ہمیں پہچانے نہیں جاوید میاں کون ہے آپ آپ نے میری بیوی سے بھی یہی الفاظ کہے تھے وہ ترش لہجے میں بولا میرا مو حیرت سے کھل گیا تم نے مجھے بلایا نہیں تھا چلتے پھرتے نظر آئیے کہیں اور جا کر جادو دکھائیے ہم آپ سے بڑے جادوگر ہیں اس نے کہا اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ مطب میں جو آئے تھے وہ کون تھے ہمارتو دکھائیے ہمارتو دکھائیے موسیقی